اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں پہ بنا رہے ہیں آلو کے رول آلو کے رول بنانے کے لیے جو ہے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ بتا دوں میں یہاں پہ لیے ہے تین درمیانی سائز کے آلو نمکین والے آلو ہیں اس کو چھیل کے باری کاٹ لیا ہے کوشش کریں باری کاٹیں تاکہ جلدی سے پک جائیں تو یہ نمکین والے آلو ہیں یہاں پہ لیے ایک بڑی سائز کے پیاز اس کو باری چاپ کر لیا ہے یہاں پہ ہری مرچ اور لسن کا پیسٹ جو میں بنا کر رکھ لیتی ہوں وہ لیا ہے نمک ٹیسٹ کے حساب سے آدھا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ بھر کے دھنیا سوکھا دھنیا کٹا ہوا اور ایک چمچ زیرہ ٹرائی روسٹ کٹا ہوا یہ لے لیا ہے میں نے یہاں پہ لیے ایک پین لے لیا ہے اس میں دو چمچ اوئل کے ڈالنا ہے زیادہ نہیں لینا تاکہ اس کی جو بھرائی جو ہے سٹوپنگ جو ہے انہی چپکے گی رول کو نا تو اس طرح کر کے میں نے دو چمچ اوئل کے لے لیا ہے یہاں پہ جو ہے آلو ڈال دیئے ہیں اور تمام مسالے ڈال دینا ہے اس میں زیادہ مسالے نہیں ہیں تو یہ مسالے ڈال دینا ہے پورے اور ایک بڑی سائز کے جو ہے پیاز میں نے کٹ کے رکھی ہے اب جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور ویورز آپ بتائیں آپ لوگ کا رمضان کیسا جا رہا ہے کیسا گزرا آپ کا رمضان کیونکہ کافر دن گزر چکے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ مصروف تھے تو ان کو مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے پانی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے گل جائیں ویسے آلو جلدی گل جاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی میں ڈالوں گے اس میں کہ جلدی سے گل جائیں کیونکہ باریک بھی کٹا تھا آلو کو تو اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی مکس کرنے کے بعد کور کر دوں گی اور گلنے تک اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تو میرا یہ مصروف دن رمضان چلا ہے اس سال تو بہت زیادہ کیونکہ سہری افتاری بھیجنا پڑ رہی تھی تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بتا رہی ہے بس یہ ہے کہ میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے تو یہ دیکھیں کہ آلو جو ہے اچھے سے گل چکے ہیں تو اس کو چیک کیا تھا میں نے میش کرنے سے آرام سے میش ہو جائے گا آپ ہینڈ میشر سے میش کریں یا کسی اور چیز سے آرام سے ہو جائے گا اس سے میش کر لوں گے میں یہ دیکھیں اچھے سے میش ہو گیا ہے تو اسی طرح کا ہمیں میشر چاہیے اب اس کو ہٹا دیں گے اس میں ڈال دینا ہے دھنیا اور ہری مرچ ایک ہری مرچ لیے اور تھوڑا سا دھنیا لیے ہے تیکھی والی تھی تو میں نے ایک ہری مرچ لیے باری کاٹ کاٹ کے کیونکہ روزیں ہیں تو روزوں میں جب پھر اسپیسی چیز اور زیادہ اسپیسی لگتی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا مسالے کم کر کے ڈال ہے تو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں ایک برتن میں نکال کے رکھ لوں گی ٹھنڈا ہونے کے بعد تو یہاں پہ لیے آدھی پیالی میدے کے لیے آدھی پیالی سفید آٹا لے لیا تھا اس میں نمک تھوڑا سا آدھی چمچ نمک ڈالا تھا اور دو چمچ اویل کے ڈال کے میں نے اس کو گون کے رکھ لیا تھا آدھے گھنڈے کے لیے تو اچھے سے رائز ہو گیا ہے اب اس کے میں پیڑے بنا لوں گی اس کے اخروٹ تھے تھوڑا بڑے میں نے پیڑے بنا لیا ہے موسیقی 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 اچھے سے بھیل لینا ہے پتلی بھیلنا ہے کہ نیچے کا حصہ بھی اچھے سے نظر آئے یہ دیکھیں نیچے کا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے اتنی پتلی میں نے بھیلی ہے کیونکہ یہ ویڈیو کافی لیٹ میں ڈال رہی ہوں میں بہت زیادہ مسروف تھی تو اس کے سائٹ کے کنارے میں نے کاٹ لیا ہے کیونکہ رول بنانا ہے تو رول کا ہی شیپ دینا ہے تو اس طرح کر کے دو حصو میں اس کو کاٹ لوں گی پہلے سیکھ لیں گے تو وہ یہ میں نے چڑھا دیا ہے ہلکی آنچ پہ ہلکا سا سیکھیں گے تاکہ زیادہ سیکھنے سے پھر روٹی بن جائے گی ہلکا سا سیکھ لیں گے بس ہلکا سا سیکھ چکا ہے دوسری بھی ہلکا سا سیکھیں گے زیادہ نہیں بس یہ میں نے پہلے سے اس طرح سیکھ کے رکھ لیا تھا اب اس کو نکال لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لئے اس کو رول کو اس کی سٹوفنگ کر کے بیگ میں زیپ لوگ بیگ جو ہوتا ہے اس میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لئے تو اس طرح میں نے بھی کیا تھا ایک ہفتے تک چلا پھر ایک ہفتے کے بعد پھر بڑھا ہے پھر ایک ہفتہ چلا اس طرح کر کے کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی کافی پدھنا لوگوں کا بھیجنا پڑا رہا تھا میرے افتار بھی سہری بھی تو اس طرح مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی کہ ایک دم اچانک سب بنانا تو بس ہو گئے اللہ اللہ تعالیٰ نے کروا لیا تھا الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس اس نیکی کو قبول کرے تو یہاں پہ سرفنگ کریں گے مسالہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ٹھنڈا ہی ڈالیں گے مسالہ یہاں پہ لیے میدہ تھوڑا سا میدہ دو چمچ لے کے اس کو گھول لیا تھا پتلا سا لئی بنا لیا ہے اس کو تو کناروں پہ لگائیں گے کناروں پہ لگا کے اس کو فولڈ کریں گے تاکہ یہ کھول نہ جائے یہاں پہ فولڈ کریں گے بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی زبرست بنے تھے سب تعریف کر رہے تھے بہت مزے کے بنے تھے تو یہ اس طرح سیڈ سے مسالے نکل جاتا تو سیڈ سے بھی میں ان کو ڈپ کروں گے اس میدے میں دوسری سیڈ بھی اسی طرح ڈپ کریں گے اب یہ بھی اسی طرح فولڈ کریں گے کناروں پہ آٹا لگا لیں گے پھر اس کو فولڈ کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں چیز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں اسی کو بھی اسی طرح کیا ہے آٹا لگا لیا تاکہ کھول نہ جائے اور سیٹوں سے بھی مسالہ نکل جاتا ہے میں نے کوشش بھی کی لیکن نہیں نکل جاتا ہے مسالہ آپ کبھی رسٹ نہ لے ایسے خالی نہ بنا ہے تو یہ سب میں اسی طرح تیار کر لیا سب کو یہ دیکھیں یہ بنا لیا ہے میں نے بس افتارے سے دس پندرہ میٹر پہلے فرائے کر دوں گے تاکہ ٹھنڈے نہ ہو جائے یہ گھر کیلئے خالی تھا دکھانے کیلئے تو کافی سارے بنے تھے اب جو ہے میں فرائے کا وقت آگیا ہے اوپر آگے تھی چھت پہ کچھن جو ہے فرائے والی چیزیں اوپر بناتے ہیں تاکہ دھوہ نہ ہو گھر میں تو اوپر آگے تھی میں یہاں بھی میں کر دوں گی فرائے کوئل گرم ہو چکا ہے اب جو ہے اس میں تمام رول جو ہے میں ڈال دوں گی بس دعاوں کیا کریں کہ جہاں جہاں بھی یہ وبا آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھیں دعا کیا کریں ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے کے جیسے دوسرے دیس والے ہیں تو سب کیلئے دعا کیا کریں انسانیت ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھیں تو یہاں فرائے کرنا ہے ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے تو میں نکال لوں گی کیونکہ رکھنے کے بعد پھر اور ڈاگ براؤن ہو جائیں گے میں نے سب کے لئے اور سب کے لئے دل سے دعا کی تھی آپ لوگ بھی دعا کیا کریں گے دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھا کریں یہ دعا بہت کام آتی ہے کوئی مشکل وقت آتا ہے کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں خدا نہ خواستہ ہم بچ گئیں ایسا نہیں ہوتا کسی کی دعا کام آتی ہے تو اسی طرح آپ ایک دوسرے کے لئے دعا کیا کریں تو میں بھی آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ دعا کیا کر رہی تھی یہ بس نکال لیا تھا یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اپنا اپنوں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور ہاں آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی